اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پیشل یوٹیوب چینل ریل عوض پاکستان آپ کا حوث شاکر منچوہان حضر ہیں عمران خان صاحب جس طریقے سے بے قابو ہو جاتے ہیں جب وہ جلسے میں اپنی سپیچ کر رہتے ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آئے گا نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جو آتا وہ کیا چھوڑتے ہیں عمران خان نے بہابولپور جلسے میں کیا کہا ہے کہ پنجاب حکومت گرانے کی سازش ہو رہی ہے مسٹر ایکس اور وائی لوگوں کو دھمکا رہے ہیں عمران خان کا یہ بیانیاں ہے بہابولپور میں بہت بڑا موچھوں والا لوٹا خود کمپین کر کے ہراؤں گا شباش حمزہ نے عدالت کو ایف آئی ایک کیس ختم کرنے کا کہا جلسے میں خطاب کیا آنا کہتے ہیں کہ وارڈ بیچنا زمیر بیچنا سب سے بڑا شرک چور حمرانوں اور ان کے پسے پشت ناموں کا مقابلہ جاری رکھوں گا وکڑا کنونشن سے کتاب تو ناظرین جس طریقے سے انہوں نے اپنی حکومت بنائی تھی جب ان کے ساتھ جہانگیترین اور علیم خان صاحب تھے جن کے رائٹ اور لیپٹ دونوں بازو تھے اور ان کی حکومت نہیں بن رہی تھی تو انہوں نے جہانگیترین کو ٹاسک دیا تو جہانگیترین صاحب نے نوٹوں کا بھرا ہوا جہاز لے کر وہ نکل پڑے پنا اور جا کر کس طریقے سے ہاؤسٹڈنگ کیے سب کا پتہ ہے اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اپنا ووڑ بیچتے ہیں ان کا ضمیر مردہ ہوتا ہے وہ ضمیر سے کھیلتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو کبھی بھی ووڑ بیچنا ضمیر بیچنا سب برابر ہے لیکن اس وقت بھی تو ووڑ بکے اور اس وقت بھی لوٹے بنے اور ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر ہوا لیکن تک تو خان صاحب نے نہیں کہا تھا کہ میری حکوم بن رہی ہے لیکن غلط بن رہی ہے غلط بن رہی ہے اس وقت تو کہتا ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے اور انہوں نے اس وقت بھی سو دن کا ایک پیکج اناؤنس کہتا ہے کہ سو دن میں یہ 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 فلاں 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 کام کر دوں گا لیکن اس سو دنوں کے اندر ایک بھی کام وہ خان صاحب نہیں کر سکے اور چار سال تک صرف اور صرف نون لکھ سے انتقام پل پارٹی سے انتقام لیتے رہے اور ان کو جیلوں میں جیل برو تحریک کے اندر شامل کرتے رہے کبھی پل پارٹی کیادر ڈال دی جیل میں کبھی وہ اپنا نون لکھ کی ڈال دی تو انہوں نے یہی کام کرتے رہے ہیں لیکن انہوں نے چار سال کے اندر اگر وہ فوکس کرتے ہیں عوام کے پر مہنگائی کے پر پاکستان ترقی کے پر نوکریوں جو دنوں کے پر گھر بناتے گریبوں کے لیے گریبوں کو سکیم نکالتے ہیں تو شاید پاکستان کے اندر آج وقت ہی کچھ اور ہوتا ہے اپنے ہوسٹ شاکر مہچوہان کو اجاز دیجئے دعا میں جا رکھیں اپنا خیال کے پاکستان زندہ بعد پاکستان پاہندہ بعد وفاجہ پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ